والسلام و السلام علی وآلہ سیدی لینبیائی والمسلین وعدہ علیہ وآلہ وس god亭ی محسن رحمن الرحیم رنتا اللہ علی وآلہ 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 وسلم رسولہ نبی رہو رہے وآلہ وسلم وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین معذرد و بابقار حاضرین و سامین وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے تمہیدی کلمات سے قبل درود پاک کاخلیہ ہم سب ملک کرتے ہیں آقا کی بارکات میں پیش کرنے پریں باغوازِ قلم سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ و اصحابیکہ یا شفیرانہ اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم معذرد و بابقار حاضرین و سامین بزشتہ تین مسلسل جمعوں سے ابو انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں خراج عقیقت اور آپ کی صیرت کے مختلف گوشوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اللہ حب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر اشار فرماتا ہے کہ ابراہیم کو کتاب میں یاد کرو ان کی صیرت کو پڑھو بے شک وہ سچے حبید میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا میں اپنے خلیل کو لانا چاہا جواب کا ورود مصورت ہوا تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ سامنے رکھے تھے وہ جواب اس دنیا میں ایک عظیم ذمتالی کے ساتھ ورود فرماتے ہیں جواب کی پیدائش ہوتی ہے جو خود ایک بہت بڑا اتحان تھا اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے اہل خانہ کو سلسلہ تبرید شروع فرمایا جو کہ بہت سارے لوگ آپ کے گنبے کے اندر آپ کے معاشرے کے اندر یہاں تک کہ آپ کے چچا خود فروش خود گرب اور خود پرست تھے اور حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکیمانہ تبرید کا جو انداز تھا نصیحت کا جو انداز تھا آپ کا بڑا پور اثر تھا جو کہ اللہ حقی نبی جتنے بھی ابیاء اکرام علیہ السلام اس ذنباداری کے ساتھ رب نے اس دلیاں میں بھیجے وہ سب کے سب ذنباداری کے ساتھ تشریف لائے اور اپنا حق کی تبلیغ انہوں نے ادا فرمائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و قسلیم نے بہت سارے معاملات جو آپ کی صدقی کے اہم گوشوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ابتدائی عمر میں نمرود کی اس حکومت کے خلاف آپ کا آواز اتھانا بک پرستی کے خلاف توحید کی اور حق کی دعوت دینا یہ آپ کے ان لوگوں کو جو آپ کے معاشرے کے اندر تھے ان کو گوارہ نہ ہوا ان کو حضرت نہ ہوا اور وہی چیز حضرت انہوں نے ابراہیم کے لیے آگ نہیں پھنکے جانے کا سبب بنتی ہے جب آپ نے اپنے حکیمانہ انداز نے ان کے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خطوں کی ساری حقیقت کھول کے اس قوم کے سامنے رکھی تو وہ اس کو حضرت نہیں کر پائے وہ جاند کی عبادت کرتے ہیں وہ ستاروں کو پوچھتے تھے وہ صورت کو پوچھتے تھے اور قرآن حقیق کی اندر جس انداز سے حضرت ابراہیم نے ان کے ان خود ساختہ معبودوں کے نظریے کو باطل کرا دیا حضرت ابراہیم نے وہ سارا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہو جائے اور پھر ان کے خودخانے میں جا کر ان کے خودوں کی توڑ پوڑ کرنا اور پھر اس کا سبب پر جانا آپ کا آگ میں جانا اور پھر یہاں سے ایک اس مرحلے سے جب حضرت ابراہیم آگے بڑھتے ہیں اولاد نہیں ہیں اولاد کی دعا ہم بھی رفتی بارگاہ میں کہ یہ ایک روایتیں ہیں لیکن اتنا اس کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عمر رسیدہ تے حضرت عام میں حضرت ابراہیم نے کوئی چوہاسی سال عمر بتاتا ہے کوئی چھاسی سال عمر بتاتا ہے بہرہا اس عمر میں حضرت حاجرہ کی بطن سے سیدنا اسماعیب کی بلادت ہوگی ہے اس چھوٹی سی عمر کے بچے کو لے کر جو دعاوں کے بات ملا ہو اب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو لے کر اس وادیے جو ایسی وادیے جس کے اندر نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانے پینے کا انسرام ہے وہاں دیکھے چھوڑ گیا ہو، ہجرت کیا ہو، اللہ کے حکم سے آنکھیں بند کر کر اللہ کے حکم کو تصویر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم ہمیں اپنے بیبے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر جب وہاں پہنچیں حضرت حاجلہ نے پوچھا کہ اللہ کے ربیہ ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں سر پہ چھت نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے ہم یہاں کیسے وقت کا گزارہ کریں، حضرت ابراہیم پھر پیچھے بڑھ کے نہیں دیکھا اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، پھر حضرت حاجلہ نے پکارا اور عرض کیا آئے، ابراہیم اللہ کے خدیر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہایا تھا، یہ میرے رب کا حکم ہے، تو حضرت حاجلہ نے جو ان کی زبان سے اس وقت الفاظ نکلے، وہ یہ دے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، تو بے شک وہ ربِ قدیر ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا اور جب آپ وہاں چھوڑ کے واپس آئے، تو رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا مامی تھا قرآن مجید میں در اس طرح پسکرہ بھی پہنچ گئے، اور عرض کیا تھا رب کی بارگاہ میں اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی باقی کے اندر چھوڑا ہے، ایسی باقی میں بسایا ہے جاناں کھیپ ہے، نہ پانی ہے، نہ داما ہے، کچھ نہیں ہے صرف تیرے بلو سے، اور تیرے اس بات، اور حلمت والے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے یہ قابعہ وظمہ کی طرف اشارہ ہے، کہ اس کے پاس میں نے ان کو چھوڑا ہے، ناں میرا حرمت والا گھر ہے اے رب، میں نے اس لیے ان کو چھوڑا، کہ تیرے حکم کی مفرمہ داری کریں، اور نماز کو قائم کریں اور دوسری دعا کیا، تمہاری حضرت ابراہیم نے دوسری دعا یہ کی، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، کوئی بستی نہیں ہے کوئی رینہ سینہ نہیں ہے، کوئی بودوباش نہیں ہے، دانی پانے کا انتظام کچھ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی دعاوں کا اثر ہے کہ آج ساری دنیا اسی مکہ کی طرف اور اس کا عدد اللہ کی طرف ٹھچتی چلی جا رہا ہے اور تیسری دعا جس کا تذکرہ قرآن قریب کے اتر موجود ہے، حضرت ابراہیم نے عزت کی عرب کی بارگاہ میں اے ہمارے رکھ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فروا تاکہ وہ تیرے احسان مند رہیں اور تیرا احسان مند رہیں آج دنیا کا کوئی بھی ایسا پھل نہیں ہے، وقت ہو اس کا یعنیہ ہو مگر اس مکہ کی انتر قابط اللہ اور اس حرم پاک جب چلے جائیں اور جو حسن نصیب ماں میں ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا جو چیز کہیں نہیں ملتی وہ وہاں ملتی ہے اور دنیا کے بھر کونے سے احسان وہاں کھچتے چلے جا رہے ہیں، ان کے دل اس کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی پانچ سو سال پہلے کی گئی دعاوں کا اثر ہے اب اولاد کے تعلق سے، وطن کے تعلق سے، جان کے تعلق سے، مال کے تعلق سے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب خلیل ہے، اس کا مقصد یہی ہے خلیل ہوتا بھی ہے جو اپنے محبوب کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کرے، نہ مال کی پرواہ کرے، نہ اولاد کی پرواہ کرے، ہر چیز اپنے محبوب محبوب کے اوپر مثال کرتے، خلیل کہتے ہو سی اور ہر رہے میں اللہ کے خلیل نے امتحان کے اندر، ہر ابتلاح کے اندر، ہر آزمائش کے اندر، جان کا معاملہ ہوا جب آج میں ٹھیکا گیا، جبریل عمید نے عرض کیا، اللہ کے خلیل اگر آپ حکم دیں، فرمایا اللہ کا نئی میرا رب سمیہ و بسی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ خود میری حفاظت کرنے والا ہے، جب آپ، آپ کے اندر چلے گئے تو اللہ کا حکم نازل ہوا، اور رب نے خود قرآن کریم کے اندر وایت موجود ہے، ارشاد جامعیہ کل نایانا لکونی بردم و سلام اور اسی طرح بیٹے کی قربانی جس کا یہ مہینہ ہے، حج کے تعلق سے، کیونکہ یہ پورے کا پورا مہینہ حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ارد گرد گھنٹا ہے، حج کا اعلام کیا جانا وہ بھی حضرت ابراہیم کی زبانی کروایا ہے، تمام چتنے معاملات اس مہینے کے اندر، خاص کر حج اور جو بیت الکرمند کے ساتھ منسلک تھے، وہ سب کے ساتھ حضرت ابراہیم آپ کی اہلیہ اور آپ کے فرزند ارجمند کے ساتھ منسلک تھے اور بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام و تسریم کے اس اُنت کی ادائیگی کا بھوکہ فرامان کیا اور میں نے اس حاضر سے ایک عرض کی تھی آپ کے سامنے شاید دو جمعہ پہلے یا دین جمعہ پہلے اور ایک نساب پہ ہم کیا تھا ہم نے کہ قربانی واجب کس پر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں اور پھر بتاتے کچھ ہیں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اختلاف تاب ہوتا ہے جب بندے کوئی علم نہ ہوگا یا علم تو ہو اس کے پاس لیکن اس کی سمجھ برابر نہ ہوگی دونوں چیزیں برابر ہوگی تو اختلاف نہیں ہوگا علم بھی ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ فہم ہونا چاہیے علم کے ساتھ سمجھ ہوگی چاہیے لیکن لوگوں کے اندر کسی کے پاس علم ہے تو فہم نہیں کسی کے پاس سمجھنے کی تو بہت بڑی قوت ہے وقت علم نہیں ہے تو جب دونوں چیزیں برابر فرابر نہیں ہوگی تو اختلاف ہوگا مولان ریاست صاحب نے بھی قانمت یہ نساب بیان کیا تھا کہ سکہ رائی جلگ اختلاف ہے کیونکہ اسلام کی اندر ہماری دیر کے اندر شریعت کی اندر جو سمجھ جو قیمت بننے کے قابل چیزیں ہیں وہ دو ہی ہیں آپ بک کی جس مرضی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں ایک ہے سونا اور ایک ہے چاندی اسی لیے جب زخاة کا نساب بیان کیا جاتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ سارے ساتھ تولار سونا ہونا چاہیے یا پھر سارے باؤن تولار چاہتی ہونی چاہیے کیونکہ سمجھ بننے کے قابل وہ ہی دو چیزیں ہیں اب ظاہر سی بات ہے اس وقت سونا اور چاندی یہ دونوں چیزیں یہاں سکھا رائی جل وقت نہیں ہیں اسی طرح ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے تو جب ایک بندے کے پاس سونا نہیں ہے جو نساب کو نہیں پہنچتا چاندی نہیں ہے جو نساب کو نہیں پہنچتی اس کے پاس مان لیتے ہیں کہ وہاں کی کرنسی کے حساب سے کچھ نقد ہے نقدی ہے اس کے لیے نساب کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ سونا اور چاندی کی قیمت معلوم کی جائے گی اگر آپ عدوستان کے اپنے رہتے ہیں تو عدوستانی کرنسی کے حساب سے آپ لگائیں کہ حساب میں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی اتنی قیمت بنتی ہے یا ساڑھے سات تولہ سونے کی اتنی قیمت بنتی ہے تو اس کے حساب سے بتانے والا یہ بتائے گا کہ باون تولہ یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی یہ قیمت ہے جیسے یہاں پر آج ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت 38 یا ساڑھے ستیس ذات میں چونکہ ہر دن یہ شیئر مرکی کا معاملہ ہے اس میں ہر دن اپ ڈون ہوتا ہے کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے اگر کسی سننے اور سمجھنے والے نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ بیان کیسے ہوا ہے بھئی ہم آپ سے بھجھتے ہیں آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے جب آپ مکاح پڑھتے ہیں وہاں محر مقرر کیا جاتا ہے حق کے محر یہ بھیلی کا حق ہوتا ہے اور یہ واجب ہے شورک کے اوپر کہ وہ اس کو ادا کریں تو آپ کیا سونے اور چاندی سے ادا کرتے ہیں اکثر لوگوں پر کوئی جنس نہیں جاتی ہے کوئی زمین دے دیتا ہے کوئی دکان دے دیتا ہے کوئی مددی دے دیتا ہے کوئی سونا دیتا ہے کوئی چاندی دیتا ہے لیکن جب بھی قاضی محر مقرر کو لکھتا ہے تو لکھتا ہے کن محر مقرر برمطابق سکر آئی جن وقت اتنا ہے اتنے لاکھ ہیں تو وہاں پہ آپ لاکھ کا روپے کا یا وہاں کے سکر آئی جن وقت کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ بقتی حساب سے بقتی کرنسی کے حساب سے یہ نساب جو میں آپ نے مقرر کیا وہ اتنا ہے تو آپ بہرحال اعتراض کرنے معلومی بہت بڑے خود کو عالق کہلواتے ہیں اور بہت بڑے عیلق کے مالک سمجھتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے جب وہ کہاں سے اس بارے میں علماء سے مفتیوں سے یہ سوال ہوا کہ کسی بندے کے پاس جانی نساب کے برابر نہ ہو سونا میں نساب کے برابر نہ ہو اس کے پاس کچھ سونا ہے یعنی ساڑھے ساڑھے ساڑھوں سے کم ہے ساڑھے بابتولہ سے چامی بھی کم ہے کچھ نقدی ہے تو کس کا عساب کیا جائے گا اب آپ وہی اسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ وہ کس کا عقبار کریں گے تو میں آج اس طرح کے معاملات جب کوئی سنتا ہے یا سناتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن سنت کی وہ شکل ہے بولانی چاہیئے کہ آپ کو سننے مگر اب تک آپ نہ بھی پائے اس لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں زندگی کتابیں اردو زبان کے اندر موجود ہیں مارے شریعت کو اٹھا کے پڑھ لیں قانون شریعت کو اٹھا کے پڑھ لیں انمارے شریعت کو اٹھا کے پڑھ لیں چھوڑیں آپ ابھی کو ساری چیزوں کو چھوڑیں اب اردو کی کتابیں موجود ہیں مارکٹ کے اندر لائبریڈیاں پڑی 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 ہیں ان کو اٹھا کے پڑھ لیں فقہات کی فتارہ موجود ہیں سب اٹھو زبان کے اندر ہیں ان کو پڑھیں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ نساب سکھا ہے جو وقت کے حساب سے اس وقت کتنا بڑھ تھا یہ ایسا معاملہ تھا جس کو بیان کرنا ضروری تھا چونکہ یہ حساب ہم نے بیان کیا تھا میں نے بھی بیان کیا تھا میں نے بھی بیان کیا تھا اور سارے علماء نے اس کو بیان کیا زکاة کا جب وقت تھا شریعت میں دوئی چیزوں کا تذکر ہے سونے اور چاندی کے حساب کا مگر سونے اور چاندی کی قیمت وقتی حساب سے کیا بنتی ہے یہ کون بتائے گا علماء کا کام ہے بتانا اب آپ نے یہ حسابہ کہاں سے لائے ہم آپ سب پوچھتے ہیں جب آپ مہر کو کرتے ہیں تو وہاں کہاں سے لائے اس لیے یہ چیزوں کو زیادہ اچھاننے کی ضرورت نہیں ہے صرف سمجھ کی بات ہوتی ہے سمجھنا چاہئے اور عوامی سطح پر اس طرح کے موگلات ڈسکسٹ نہیں ہونے چاہئے عوام میں اس طرح کا استحراب پیش کر کے آپ خود کو خلقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم کی دولت سے مالا مال فرمائیں حضرت بولانا سے یہ مومن عمید شاہ صاحبیرہ صابق امام و خطیب منڈی کے اور بہت بڑی خدمات تھے دی کہ حوالے سے مصدر کے حوالے سے ان کی آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کافی دنوں سے علیر ہیں ان کے لئے آپ دعائے صحیح فرمائیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں ان کے علاوہ بہت سارے دوست و احباب جو ہر جمعہ کو اور ہر وقت جن کا خیال ادارے کی طرف ان صدق رہتا ہے اور وہ اپنے صدقات حدیعہ جات سے اپنے اس مسجد شریف اور اس ادارے کی بہت سارے مجھیں ہیں مدرسہ ہے زیارت شریف ہے تکلیر شریف ہے یہاں کا عددہ شریف مسجد شریف وغیرہ تو اپنے اپنے حساب سے جو بھی جس کو حیثیت ہوتی ہے توفق کے مطابق وہ اپنے خطط جان دیتے رہتے ہیں ان سب کے لئے بھی دعا کرنے ہیں اس ہفتے رواں ہفتے اندر فاروق حسین ریشی صاحب عبولی والے نقضی اہت ازار روپے صدقہ انہوں نے پیش فرمایا اللہ قبول فرمائے اور نعیمہ ببھول صاحبہ ہیں عادل فاروق صاحب کی بیٹی ان کے لئے دعا سہت کرنے ہیں ان کی طرف سے آج ایک صدقہ آیا ہے برحان میر صاحب ہیں ہنگری سے بل افتار امیر صاحب ان کی طرف سے نقضی صدقہ شہزار روپے مصول ہوا ہے اللہ قبول فرمائے تجبل حسین صاحب بل منقل حسین دیدر صاحب ہنگری کے یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے صدقہ آیا ہے اور دعاوں کی درخواست ہے بادہ ان کے لئے مفیرت کی دعا کی درخواست ہے اور تمام مال و جان کی حفظ امان کیلئے اور سیت و سلامتی کے لئے موقعی ترخواست اللہ قبول فرمائے موسٹر محمد صاحب رائی خال راجبورہ ان کی طرف سے مال و جان کا ایک صدقہ لیش کیا گیا اللہ تعالی ان کے صدقے کو قبول فرمائے محمد شفیق خان صاحب و مشتاق عمر خان صاحب طلیرہ سے ایک کا تعلق ہے شفیق صاحب علیل نے اللہ تعالی ان کو سیت و سلامتی عطا فرمائے ایک صدق کے لئے جوار کریں اپنے بزرگوں کے لئے اور یہاں پر موجود ہیں پروفیسر محمد انجم صاحب ان کی طرف سے صدقہ دو آزار اپی مجھے مصول ہوا ہے اللہ تعالی پروفیسر صاحب کو فانو حسین ریشی صاحب کو نئیمہ مدور صاحب تجربان حسین صاحب منابر صاحب کے والدین صاحب ان کے تمام علی خانہ اور محمد شفیق صاحب ایک صدق کے حال پر محترم کروائے اللہ ان سب کو صدقہ سیت و سلامتی عطا فرمائے ان کے صدقات کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائے ہم اور بالخصوص حضرت مولانا سیت محمد عمید شاہ صاحب کی لانی جو علیل ہیں مولانا کریم ان کو صحیت و سلامتی عطا فرمائے ہم صدق کے مابا عائزہ اقربہ بشتدار جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان سب کی مغفرم فرمائے جتنے لئے بیمار میں جہاں جہاں ہیں اللہ صدق کو صحیت و سلامتی عطا فرمائے صدق و شفایات فرمائے ہم صدق اللہ تعالی اپنا فرمتا فرمائے اور یہ مالی عقص ہم سے رخصب ہونے والا ہے اس کے صدقے حضرت عبرالی کی قربانیوں کے صدقے ان کی آغلائش و اتحان کے صدقے ہم صدق اللہ فضل فرمائے اللہ تعالی قبل لِنَّا إِنَّكَ آنتَ السَّبِيقُ الْعَلِيمُ وَتُغَرَيْنَا إِنَّكَ آنتَ تَبَّعُوا وَرَحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسِقُونَ وَسَلَاقُونَ الْمُسَلِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّكَ بِحَقِّ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِلَّا